یہ ہے جی ہیرا چرگا اور یہ ان کا بار بی بیو کا کام ہے یہ ٹیمپل روڈ پہ ہے جی ان کا ٹیس بہت آل ہے اور ان کا کام بہت اچھا ہے ابھی ایک بج گیا ہے لیکن دیکھیں رشت کیسا ہے ان کے ادھر نیچے بھی سیٹنگ ہے اوپر بھی سیٹنگ ہے بھئی یہ کتنے بج دکھولا رہتا ہے صبح کے چار بج جاتے ہیں یہ صبح کے چار بج دکھ آب آکے کھا سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ راشت ہے ادھر یہ اوپر بھی سیٹنگ ہے اور ایک فیملی آل ہے ادھر جہاں پہ میں پہلے ہو کے آیا ہوں یہ بیس سال سے ادھر ہے دھوان جی اسلام علیکم آپ کتنے سال سے ادھر سیٹنگ ہے جی گوھر میں بیکری کے اوپر اسلام علیکم جی یہ ہیرہ چرگا آپ کا ہے ماشاءاللہ آپ مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک ہیں مالک جو ایج وہ میرا بھائی ہے بھائی ہے جی جی ٹھیک ہے محمد اجاد رفیرہ ٹھیک ہے اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں آپ یہ تقریبا کو بیس سال ہے اور سب سے پہلے برانچ کام نہیں تھی آپ یہ ٹیمپلوڑ پہ اچھا ٹیمپلوڑ پہ اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ادھر مزنگ کے اچھا مزنگ کے اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کے بھائی نے اس کی ریسپی ہے کس کی ریسپی ہے آپ کی مجھے چکن سجی سب سے زیادہ پسند ہے باقی چیزیں میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کی اتنی کیونکہ مجھے اس پر اتنا ہے تو میں ہمیشہ وہ ہی کھاتا ہوں ہماری ہر ایٹم جو ہے وہ کھانے کے لائے اچھا ماشاءاللہ اور بہت اچھا ہے جی آپ آپ کا نام گیا افتحار افتحار اور آپ کو کون سی زیادہ سب سے پسند ہے ہر چیز پسند ہے ہر چیز پسند ہے ہر چیز پسند ہے ہر چیز پسند ہے تیار کرتے ہیں ہر چیز آپ پڑے اچھے تیار کرتے ہیں جی اور پھر اچھا اور سب سے پہلی آپ نے کام پہ شروع کیا ٹیمپل روڑ پہ کون سی والی جو ادھر نیچے وہ اندر جو ساری سیٹنگ ہے اوپر بھی ہے ٹھیک ہے وہ اتنے ہی سائز کا پہلے شروع کیا تھا یا پہلے چھوٹا کیا تھا نہیں پہلے چھوٹا تھا پہلے چھوٹا تھا وہ پیچھے جگہ آباد میں لی ہاں آباد میں اچھا پھر اپنی جگہ لے لی پرچیز کر لی پہلے رینڈ پہ لی یا پہلے بھی دکانا پہ پہلے بھی دینٹ پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیمپل روڑ پہ نا کہ ٹھیک ہے اور یہ تو ایک طرح سے فوڈ سٹریٹ ہے ٹیمپل روڑ اور ہیرہ چرگہ کے نام سے ماشاءاللہ بہت اچھی دکان ہے بلکہ اچھا ریسٹورنٹ بن گئے ہوئے تو کتنی ساری شاپ سے آپ کے پاس اور ٹیس پہنچا ہے یہاں پہ تو ہفتہ اتوار کو تو بینڈ میں کوئی جگہ بھی نہیں ملتی ہاں ایسا ہی ہے چیز باتی ہے محنت سے جی اور بہت محنت کی جی عجاد صاحب نے بہت محنت کی جی اور اس کا نتیجہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی جی مجھے تو بہت پسند ہے یہی بات چلے اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ہر چیز جو ہے نا جی اس کا ہر ایٹم کا علیہ دا اور آپ کے بھائی نے کیسے یہ اس کام میں آئے کس طرح سے ان کا دل بنا بس ان کا شوق تھا یہ کام کرے اچھا انہوں نے کیا اللہ نے کام کیا ریسیپی کی پہلے وہ گھر میں ٹرائی کرتے تھے کیا کس طرح سے تھا ٹرائی ٹرائی اگین ہے نا نہیں نہیں لیکن وہ کام شروع کر کے انہوں نے بہتر سے بہتر کیا یا گھر میں ہی کام شروع کر کے بہتر سے بہتر کرتے تھے اچھا اور سیکھا کس سے آج یہ مقام سیکھا کس سے انہوں نے سیکھا ریسیپی وغیرہ جو ہے جس نے کرنا ہے نا اس نے دیکھ کی سیکھ لینا کہ اس میں یہ مسالے اتنے ڈالیں یہ کریں وہ کریں تو اس طرح سے ذائقہ ہوگا یہ چیزیں یہ آسٹا آسٹا بیٹا یہ خود جو چیز بتا دیتی ہے کہ اس میں یہ چیز ڈالیں اور اس کا ذائقہ ایسا ہوگا اس کا ایسا ہوگا یہ کرنے سے ہی جو ہے نا الپ اور نورج جو ہے نا یہ پروان جو ہے اور چلے اللہ تعالی آپ سب کو کامیابی کی زندگی اطاع فرمائے اور آپ کو پوچھ رکھیں اور یہ انگل کا تعرف نہیں کرویا جی میرے چھوٹے بھائی ہیں اچھا ماشاءاللہ اور آپ کے ایک اور چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے یہ بنائے رہا ماشاءاللہ پھر آپ تینوں کٹھے کرنے لگے اور زندہ بات دیکھیں جی جتنے بھائی کٹھے کام کرے اس میں برکت ہوتی ہے بڑی 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 بس امانداری سے چلتا رہے تو اللہ تعالی بڑی 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 ڈالتا ہے یہ امانداری سے چھاڑڑا تو اللہ نے سلمان صاحب امان صاحب ہمارے بھائی شاہد نے بڑی ملک کی ہے اور انہوں نے اپنا میار نہیں کرانے میں انہوں نے اپنا میار نہیں کرانے میار انہوں نے اپنا ایک سے بڑا ایک ہے میں میار میں کوئی کبھنی آئی ہر چیز اچھی چاول اچھے صحیح آچھی ہر چیز اچھی ماشاءاللہ بہت اچھا جی میں تو دیکھنے والا ہوں کہ یہی کہوں گا کہ جہاں پہ آئیں ہیرہ چرگاہ ٹیمپل روڈ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا آپ میرے میں تو سجی کا کہتا ہوں چکن سجی مجھے یہاں کی سب سے بیس لگتی ہے آپ آئیں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا شکریہ جی اللہ حافظ یہ دیکھیں جی ہم نے مگوا یہ ہے چکن سجی ہے یہ اور یہ ہے پھر سجی یہ ہاف ہاف ہے اور دیکھیں کتنی کونٹیٹی ہے ماشاءاللہ یہ تین بندے تو کھا سکتے ہیں یہ ہاف اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ان کا